بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم عبداللہ بھائی آج پھر ہمارے ساتھ ہیں کچھ بھائی ہم سے پوچھ رہے تھے مجھ سے پوچھ رہے تھے عدیل بھائی گرمیوں کے لیے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں تقریباً تو گرمیوں کے لیے کوئی ایسی فرگرنسز بتائیں جو کہ لو بجٹ ہوں اور لانگ پرفارم اچھا پرفارم کرتی ہوں تو عبداللہ بھائی آج میرے گھار آئے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے ایک ویڈیو نہ بنائی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس پہ ہمیں ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک ویڈیو بنائی ہے اچھا اس کا رولز ریگولیشنز یہ ہوں گے ایک تو ہم ان ایکسپینسیو کی بات کریں گے صرف ٹھیک ہے جو لگ بھگ تقریباً ساری کی ساری پانچ ہزار سے میرے خیال میں نیچے نیچے ہیں ایک بیج میں میں آنوریبل منشن کر دوں گا پہلے یہ بتائیں گے اپنی خوشبو گرمیوں کے لیے جو آپ لوگوں کو ریکمنڈڈ ہے اس کے بعد ایک میں بتاؤں گا جو میری طرف سے آپ سب کو ریکمنڈڈ ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے عبداللہ بھئی آپ بتائیں آپ نمبر تھری پہ کس فلیگرنس کو رکھیں گے گرمیوں کے لیے ظاہری بات آگئی گرمیاں آ رہی ہیں تو اس کے لحاظ سے گرمیوں کے لیے رساسی حماس رساسی حماس تو اس کے بارے میں تھوڑا سب بتائیں رساسی حماس جو ہے یہ مجھے تو بہت پسند ہے اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی میں نے آرس بھائی سین ہوا ہی تھی دوزار بیس بیچ ایسا دوزار بیس بیچ ایسا اچھی مجھے خوشبو اس لیے لگی کہ میں آپ کی ریکمنڈیشن بھی لی تھی ایک تو فریش ہے ببل گم سی ہے اور اوشینک ہے اس کا فیز مجھے بہت اچھا لگتا ہے لانگ لاسٹنگ بھی ہے آٹھ سے نو گھنٹے مجھے دیتی ہے اچھا یا دوزار بیس بیچ کی بات کریں دوزار بیس بیچ کی بات کروں اوکی اوکی تو عبداللہ بھائی نے نمبر تھری پہ سیلیکٹ کی ہے حوث میں نمبر تھری پہ سیلیکٹ کروں گا انکرے نوار کو انکرے نوار کو یہ لالیک کی ہے میں نے ابھی ریسنٹلی پرچیز کی ہے اور آپ سب کو اس کے اوپر ایک مکمل ریویو میں انشاءاللہ بہت جلد بنا دوں گا حوث کے اوپر اب جیسے عبداللہ بھائی نے بتایا اس کے اوپر میں انشاءاللہ بنا دوں گا انکرے نوار کے اوپر جو ہے نابو میں بہت جلد انشاءاللہ اس کے اوپر ریویو بنا دوں گا تو اب ہم آتے ہیں واپس عبداللہ بھائی کی طرف ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دوسری جو ریکمینڈیشن ہے آپ لوگوں کے لیے گرمیوں کے لیے وہ کون سے خوشبو ہے دوسری ایڈی پی اچھا ایو ڈی پی اچھا ایو ڈی پی ایو ڈی ٹی میں کیونکہ دوزہ سترہ کے بعد وہ چیز نہیں رہی اوکے ایڈی پی ابھی جو ہے میرے خیال سے بیسٹ برجن ہے جو آپ بائے کریں میرے خیال سے اور اس کا یہ ہے کہ سٹرسی فریش خوشبو ہے مطلب آل راؤن ہے آپ پورے سال میں لگا سکتے مطلب آل راؤن ہے نا ، سردی گرمیوں میں لگائے کریں گرمیوں میں مجھے وہ جارا اچھے کمپلیمنٹ بھی دیتی ہے کیونکہ جو اس کا فرس فیز ہے آپ کو بتا ہے یہ سٹرسہ ہے تو مجھے اس کو اچھے مجھے تو چلی ہوتا ہے جو خوشبو لگاتے ہیں وہ کمپلیمنٹس کے لیے لگاتے ہیں لیکن میں زیادہ آپ علی بات کے سنت سمجھ گی نگا لگاتے ہیں کمچباد میں آتے ہیں وہ ملنے یا نہ ملنے وہ بات بھی بات ہے لیکن ہمیں خوشبو ایزا سنت سمجھ کی لگانا چاہیے یہ بڑی زبردست بات کی عبداللہ بھائی نے کہ خوشبو جب بھی لگائیں سنت سمجھ کر لگائیں تو دوسرے نمبر پہ تھی ان کی کلپ دنوئی انٹینس من ای ڈی پی وہ ساروں کو پسند آتی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی فریکنس ہے بڑی اچھی ابھی تک تو جو دو انہوں نے ریکمینڈیشنز دی ہیں بہت زبردست دی ہیں جو دوسرے نمبر پہ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گرمیوں میں نہیں لگا سکتے کچھ کیا کچھ کیا بٹ پرسنلی میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا سلویت اور فراغاموں کی جو ہے وہ ایف بلیک ایف بلیک یہ بہت ہی زبردست فراغنس ہے بلکہ میں ابھی عبداللہ بھائی کو چیک بھی کروا رہا تھا تو ان کو بہت زیادہ پسند آئی ہے انہوں نے کہا اس کے بارے میں تو یوٹیوبرز پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں کہ بڑی عجیب سی ہے یہ ہے پس ٹائم جیسے ہی میں نے سنف کیا اور وہ مجھے بہت امیزنگ لگی ہے میں نے یوٹیوب کی وجہ سے نہیں لی یوٹیوب میں جو ریویور بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سال لوگوں کو فینس کر سکتی تو مجھے توستانی لگی اور میں نے منگوانی ہے باس اس کو اسی ہفتے کے اندر میں نے ایف بلیک تو یہ ہو گیا گرمیوں کے لیے میری جو ریکمینڈیشن نمبر ٹو ہے وہ ہے ایف بلیک فرم دہ ہاؤس آف سلویت اور فرگامو ٹھیک ہے اب ہم عبداللہ بھائی کی طرف آتے ہیں ان کی لاسٹ جو گرمیوں کے لیے ریکمینڈیشن ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کی لاسٹ ریکمینڈیشن کون سی ہے سر یہ جان مروباتوز آرٹیزن پیر جان مروباتوز آرٹیزن پیر آرٹیزن پیر یہ میری گرمیوں میں جانا زیادہ میں اس کو گرمیوں میں لگاتا ہوں اور گرمیوں کی میری یہ فیوریٹ ہے کیونکہ یہ سٹرس بلاسٹ ہے اس کے اندر اور ساپ جائے مسکی بھی ہے فلورن نوٹس بھی ہیں مجھے یہ اچھی ٹائمنگ بھی اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ بھی اس کی بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ آٹھ سے نو گھنٹے میرے کپڑوں میں لگاتا یہ سکن پہ نہیں کپڑوں پہ نہیں سکن پہ نہیں لگاتا زیادہ تر کپڑوں پہ ہی لگاتا تو اس میں مجھے یہ آٹھ ہی گھنٹے جانا آرام سے اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں پہلے انہوں نے سیلیکٹ کی تھی حوث وہ لگ بھگ سات ازار سات ازار کے قریب ہے ہاں اتنی ہیں سات ازار کے قریب ہے دوسری انہوں نے ریکمنڈ کی کلک دینو انٹینس میں ای ڈی پی وہ بھی سات ازار کے لگ بھگ ہے تیسری انہوں نے بھی ریکمنڈ کی جان مرواتوز کی پیور آرٹیزن وہ بھی سات ازار کے لگ بھگ اس کی بھی پرائیس ہے تو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ریکمنڈ کی تھی انکری نوار وہ کتنے کیا 4500 کے لگ بھگ ہے اس کے بعد دوسری میں نے ریکمنڈ کی تھی وہ ایف بلیک تھی وہ بھی 4200 کے لگ بھگ ہے جو میری آخری ریکمنڈیشن ہے آپ لوگوں کے لیے اس گرمی کے اندر وہ ہے کلب دینوئی کلب دینوئی سیاج 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 بھئی آئے تھے میں نے ان کو سیاج چیک کروائی تھی ان کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو یہ سیاج بھی جو ہے یہ آپ کو پانچ ہزار پچپن چھ زار سے نیچے نیچے مل جائے گی آپ جہاں پر بیسٹ ڈیل آپ کو ملے میں خیال میں ہارش سلیم سے آپ پرچیز کرتے رہتے ہیں اچھی پرائیس ہیں اچھی پرائیس پرائیس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان سے لینے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ چیز آپ کو ملے گی بلکل اچھی ہے وہ سیٹسفیکشن جو ہے میں باہر سے جاں گئی سے بھی لیتا ہوں تو مجھے کھٹکا لگا رہتا ہے یار کی کوئی چیز کیونکہ بڑے بڑے آپ مال سے بھی لینا تو چیز آپ کو فیک لے دیتا ہے بلکل اچھی ہو جاتا ہے تو یہ ریکمینڈیشن تین ان کی طرف سے تین میری طرف سے میں فائنل ایک ریکمینڈیشن دینا چاہوں گا آپ اس کو بونس کہہ لیں آپ اس کو ایکسٹرا کہہ لیں لیکن یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے میں اس لیے اس کو بلکل اینڈ پر رکھا آپ نشانے کی یا نیشان کی جو ہچی بات ہے وہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے آپ ساروں کو اگر آپ وہ پرچیز کر سکتے ہیں تو گو فور اٹھ اس کے دو سپریز جسٹ ایک یہاں اور ایک یہاں دو سپریز اور ایک یہاں بلکل 24 آرز وہ رہتی ہے تو نشانے ہچی بات ایک آپ بونس کہہ لیں اس لسٹ میں تو یہ ہماری لسٹ آج کنکلوڈ ہوگی تین ریکمینڈیشن ان میں عبداللہ بھائی کی طرف سے تین میری طرف سے اور ایک جو تھی وہ بونس آپ کہہ لیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی بہت شکریہ